بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھانڈنے سے چھانڈ کر اس کے بال گرہنا وہ علیدہ کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم اس کو چھانڈ رہے ہیں اور جو اس کے بال ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے اور ہمیں اس کا آتا درکار ہے یہ دیکھیں اسی طریقے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے بس یہ اتنا سا یہ ہے یہ اس کا وزن ایک طولہ ہے اس آٹے کا وزن ایک طولہ ہے اور دوسری چیز جو ہے یہ مغز تمر ہندی اس کو بھی پوٹیں گے اور بریگ کریں گے بریگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا وزن بھی ایک طولہ ہے یہ دیکھ لیں یہ تمر ہندی بھی بریگ ہو چکی ہے یہ بھی اس کا بھی آٹا بن چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لونگ یہ ہیں لونگ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ تمر ہندی کو ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس میں یہ لونگ بھی ڈال دیں گے ان کو بھی ساتھ بریگ کر لیں گے اسے لونگ بھی بریگ کرنا ہے اور جو یہ آٹا بنایا تھا سونڈ کا یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے دوستو تمباکو سادہ تمباکو ہے اس کا وضن بھی ایک طولہ ہے اس کو بھی بریگ کریں گے پوڈر یہ بھی اس میں شمال ہوگا ایک طولہ سونڈ کو آپ کو دکھایا ہے ایک طولہ تمر ہندی اور ایک طولہ لونگ تھے اور ایک طولہ یہ تمباکو ہے یہ سارا طریقہ آپ دیکھ لیں کسی طرح پھر آپ نے بھی بنانا ہے یہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں سونڈ ایک طولہ لونگ ایک طولہ مغز تمر ہندی ایک طولہ اور خردنی تباکو یہ ایک طولہ اب اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر اس کی ہم گولیاں بناتے ہیں اب پھر آپ کو دکھاتے ہیں پکڑے دوں ایک کٹنل پکڑی ہے شہد تھوڑا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اس کی ہم گولیاں بناتے ہیں جس سے یہ گولیاں بناتے ہیں اس کی طرح سے تھوڑا تھوڑا شہد ڈال کر اس کو گوند رہا ہے تھوڑا تھوڑا شہد ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا پھر پتلا ہو جائے خوشک ہونے میں دیر لگے گی بس اتنا سا کافی ہے اس سے یہ سارا گوندھا جائے گا اس سے اتراز ہیں یہ سارا اگر ضرورت ہو تو اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ موٹا موٹا گوندھا ہے اور اس کی گولیاں پھر بنانی ہے تھوڑا سا شہد ڈال دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ضرورت پڑی تو اور ڈال دیں گے ورنہ یہ کافی ہو جائے گا گوندھنا موٹا موٹا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طریقے سے سب کو مکس کرنا ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سب کو موٹا ہے اتنا ہی گوندھنا ہے ہے یہ دیکھتے ہیں سارا گوندھنا ہے جیسے ہی اس کی گولیاں برائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو گوند رہا ہے یہ دیکھو اور شاہد نہیں ڈالی وہی شاہد تھی تو تھوڑا سا اس کو میں نے مکس کیا ہے یہ گولیاں اس کی بنانی ہے چنے برابر اتنی گولیاں بنانی ہے جس طریقے سے یہ دیکھیں دوسرے اس طرح گولیاں بنانی ہے تھوڑا سا سا پانی لگا لینا ہے تو پھر ٹھیک بنتی ہیں یہ دیکھیں اس جان سے چھوٹے گولیاں بنانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ساریاں گولیاں بن چکی ہیں اسی طریقے سے تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے یہ صحیح پھر بنتی ہیں آسانی سے بن جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ ساری گولیاں بن چکی ہیں شاید کی مدد سے تو پھر اس کو خوش کریں گے تو خوش کرنے کے بعد پھر یہ استعمال کے قابل ہوں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح استعمال کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشافی دعا خانہ کی طرف سے میں آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ وہ گولیاں اب بن چکی ہیں اور کچھ گیلی ہیں اور کچھ خوشک بھی ہو چکی ہیں تو یہ اس طرح اتنی بڑی گولی برانی ہے چننے کے برابر تھوڑی سی چننے سے زیادہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں تو یہ دوستو جو اس میں ایک طولہ سونڈ ڈالا تھا ایک طولہ لانگ ڈالے تھے ٹوپی والے ٹوپی دار لانگ کریم فل اور ایک طولہ اس میں تمباکو خردنی تمباکو وہ ڈالا تھا اور شہد کی مدد سے یہ گولیاں تیار کی ہیں تو یہ گولیاں ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو امساق یا انتشار نام کی چیز نہ ہو وہ پریشان ہوں تو ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لئے ایک گولی صبح ایک گولی شام کو دودھ کے ساتھ اگر تلخی زیادہ کرے تو ایک گولی پھر رات کو لے لینا ایک دن کا وقفہ کر لینا تو یہ سات ایک ہفتے کے لئے یہ آپ نے پرہید کرنا ہے گرم چیزیں نہیں کھانی تر چیزیں کھانی ہیں اور گولی دودھ کے ساتھ لینی ہے بغیر دودھ نہیں لینی یہ پرہید کرنا ہے کہ جمع نہیں کرنا ہم بستری نہیں کرنی سات دن کے بعد بے شک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں تو آپ کو آپ کی منشاہ کے مطابق طاقت آ جائے گی یہ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں ایک میرا دوست ہے دوست کا بیٹا ہے تو اس نے مجھے کہا اس نے مجھے تو نہیں کہا کسی اور کو کہا کہ انکل کو کہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے تو میرے طاقت جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو رہی تو مجھے کوئی دوائی بنا کر دیں تو اس نے بھی زیادہ ہاتھ رسی ہینڈ پلسٹک کی ہے طاقت اپنی برباد کر چکا تھا تو اس کے اب شادی ہونے والی ہے پندرہ بیس دن بھی کے اندر اندر تو یہ چیز میں نے اس کے لئے بنائی ہے تو اس کے لئے یہ دبردست چیز ہے تو انشاءاللہ اس کو انساق بھی ہوگا اور طاقت بھی آئے گی اور ٹیمک بھی واہ واہ لگے گا اس کے ساتھ یہ دوستو یہ آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ویڈیو کو سبسکرائب کریں کل انشاءاللہ میں آپ کو وہ شگر کے جو مریض ہیں جن کی طاقت نہ ہم طاقت مرد میں ختم ہو چکی ہے وہ شگر کی وجہ سے نہ مرد ہو چکے ہیں تو کل ان کے لئے یہ میں ایسی طرح ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دوستوں سے اجازہ چاہتا ہوں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی